کچھ حضرات ہیں جن کے پاس کسی قسم کا سب ڈیویجن کا عوضہ بھی نہیں ہے آپ ان کو گروہ کہتے ہیں پاٹی کہتے ہیں ان کو کس بنیاد پر کہتے ہیں کچھ تو احساس کریں یا وہ کس طرح سے جماعت ہیں اگر وہ جماعت تھے تو ڈھائی تین سال خالد خورشید کے زمانے میں وہ کدھر تھے وہ کیوں ڈنکے کی چوٹ پر میاں صاحب کی بیانی کسید کھڑے نہیں ہوتے تھے ان کو جماعت کی ذمہ داری چاہیے تھی تو کھڑے رہتے جماعت کے ساتھ کسی نے جناب اپنے بیٹے کو مشیر نہیں بنایا کسی کا بھائی مشیر نہیں بنا یہ اس کو آپ جماعت کہتے ہیں تو اگر آپ ان کو کہتے ہیں آج پورے صوبے کے اندر ہمارے ونگز سے لے کے ڈسٹکس سے لے کے ایک کارکون ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ایک مخصوص اپنے ایجنڈے کچھ لوگ نکالے گئے ہیں جماعت سے میری ذمہ داری ہے اے صدر یہ وفاق کوئی تماشے نہیں ہے وفاق نے مجھے کہا جو فیصلے کرنے کرو اور میری جماعت کی ورکنگ کمیٹی نے کچھ فیصلے کی ہیں لوگوں کا کنڈک دیکھتے نہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو پانچ دفعے جماعت سے نکالا گیا ہو پانچ دفعہ یہ جو الیکشن ہے آپ کو یہ معلوم ہے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اس الیکشن میں ہلکہ ون میں ہمارا کینیڈیٹ جس کے حق میں بیٹھا اس کے اثرات ہلکہ ٹو میں نہیں پڑے دوسری کمیٹی نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا ایک وجہ یہی تھی یہ چار میں بھی ہوا یہ نو میں بھی ہوا یہ نائنٹی نائن میں بھی ہوا ہم نے بہت برداشت کیا اس کا تو جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو نکال دیا گیا جماعت سے باقی اور کون ہے دو تین سکردو سے لے کے پھر رہے ہیں جو ہماری جماعت میں ہے ہی نہیں باقی وہ جو صاحب ہیں اس کو تین سال ہم نے چیف ارگنیزر رکھا تھا اس نے کام نہیں کہ اس کو فارق کر دیا گیا نوٹیس دیا گیا ہے آج اس کے پاس جماعت کا حدہ نہیں ہے ممبری ہے نہیں صبح جنرل سیکٹری صاحب بالکل ہیں اس کے کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کوئی سٹیٹمنٹ ایسے دکھا دیں کہ جس نے جماعت سے اختلاف کیا ہو ٹھیک ہے اختلاف ورائی کے حد تک ہوتا ہے وہ بھی تین سال بالکل ہی خاموشی میں رہا ہے سنگن بکمن میں رہا ہے آج اگر فعل ہو کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ساتھیوں کو میں نے ذمہ دار ہوں پارٹی کا اور میں نے ذمہ داری سے جماعت کو چلانا ہے اور میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا جواب پارٹی کی میٹنگ میں ہو سکتی ہے بات ہم یہاں سے گئے ہم سب گئے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ لوگ بھی آیا تھے پی ٹی آئی میں ہیں جوابی بھی جوابی بھی پی ٹی آئی میں ہیں مسلم لیگ نون میں وہ شملت ان کی نہیں ہوئی وہ بھی آیا تھے اس طرح سے اور بھی لوگ آیا تھے کسی نے کہا ہم نے ادھر سے ساتھ نہیں جانا ہے خود ہی جانا ہے تو چلے گئے گئے تو نواز شیف کے استقبال کے لئے گئے نا ہمیں اس بات پہ کوئی جگڑا نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ کیوں نہیں گئے پاکستان کے ہر ظلے سے دس دس گروپوں میں آتے تھے ہمارے ہاں سے بھی جناب ایک کچھ لوگ وہ لوگ بھی شامل کر کے گئے جو ابھی ہماری پارٹی میں نہیں ہیں وہ نواز شیف کی محبت میں واپس آ گئے ہیں بن بلایا آیا ہے ہم ان کو وہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں باقی ظلوں میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے